یہ کچھ پروڈکٹس ہیں جو کہ میں آج کل استعمال کر رہا ہوں اس کو ذرا اپلائے کر کے دکھاتا ہوں آپ نے جسٹ اسنا اٹھانا یہ اسنا کچھ ویکس ہے اور اس کا ریزلٹ یہ ہے یہ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ وارٹر بیڈنگ اس پہ آ جاتی ہے دیکھاؤں گا وارٹرلیس کار واش سپریہ کرنے جہاں بھی آپ کو یہ ضرورت ہے اس طرح سپریہ کر لیں تھی ہے تو میں ساپ کروں گا یہ جساں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ انجن ساف ہونا شروع ہو گیا ہے یہ ٹائر فرمنگ سپریہ تو اس کو آپ نے جسٹ اپلائے کر دینا ہے تو یہ اسامل کو میرے میں برار کیسے ہیں آپ سب تو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ابھی ہم جو دکھا رہے ہیں یہ کچھ پروڈکٹس ہیں جو کہ میں نے حال ہی میں ان کو استعمال کرنا شروع کیا اور بہت ہی زبردست ان کے ریزلٹس ہیں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں کافی بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ بائیک ساپ کرنے کے لئے گھر میں کیا چیز پروڈکٹس سے ہم استعمال کریں انہی میں سے کچھ لے کر رہے ہوں لیکن بہت ہی زبردست ہیں تو بینہ دیر کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا جیو ویورز جساں کبھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کچھ پروڈکٹس ہیں جو کہ میں آج کل استعمال کر رہا ہوں یہ لائٹ میں نے اس لئے ایڈ کی تھی کہ اس کی کچھ دنوں تک ویڈیو آئے گی اور یہ مجھے لاہور مکلور روڈ حسن ٹریڈر سے منگوائی ہے تو اس لئے یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لئے کافی ضروری رہے گی تو اس ویڈیو کے لئے ویٹ کیجئے گا بائیک ہو یا گاڑی ہو تو اس کے لئے لائٹ آپ منگوانا چاہیں تو یہ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست کوالٹی کے در ہے اور دوسری چیز جو ہمارے پاس ہے یہ والی جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ٹرٹل کی کوئٹ ایزی پروٹیکشن ہے مطلب کہ یہ آپ ٹائر ہو یا انٹیریر ہو کوئی بھی پلاسٹک پارڈ ہو اس کے پر لگائیں تو یہ آپ کا زبردست شائننگ دیتا ہے اس کے بعد یہ چپ چپارڈ بھی ختم کر دیتا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے تھرڈ چیز میں پاک ویل کے میلے پہ گیا تھا مجھے وہاں پہ یہ دو چیزیں گفٹ ملی ہیں ایک تو یہ ٹانگین کی سرامک کرسٹل کوٹنگ ویکس اور دوسری چیز جو یہ ہے یہ وٹرلیس کار واش تو یہ چیزیں مجھے دو گفٹ ملی تھی اور میں نے ان کو استعمال کیا میں تو ایک اتنے شاک میں آ جانا تو وہ ایک سین وہاں شاک میں آ گیا اور جو تھرڈ چیز ہے اور چیز ہے یہ میری فیوریٹ ہے تو یہ ٹائر فوم ہے تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ بائی بائیک کو واش کیے بغیر گاڑی کو واش کیے بغیر آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں تو ایک ایک کر کے نا ان پروڈکٹس کا میں ریویو دیتا ہوں آپ کو اچھا وایس سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو دکھاؤں گا وارٹرلیس کار واش سب سے پہلے میں یہ بتا رہا ہوں میں اس کو دو چیزوں بھی استعمال کر رہا ہوں ایک تو میں اپنے بائیک کے انجن پر اور دوسرا ہیلمٹ کے اوپر یوز کر رہا ہوں پہلے تو میں سمجھا تھا یہ یوزلس پروڈکٹ ہے کہ یہ اتنی سی بوٹل پوری گاڑی کیسے واش کرے گی لیکن یہ بہت افیکٹیو ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا سیمپل دکھاتا ہوں آپ نے جسٹ سپریے کرنے جہاں بھی آپ کو یہ ضرورت ہے اس طرح سپریے کر لیں اور اس کا صرف ایک دو منٹ بعد آپ اس کا ریزلٹ دیکھنا یہ جتنی بھی مٹی ہے کیچڑ ہے سارا کا سارا پگلا کے ایک قسم کا نا نیچے گرا دیتی ہے اس کے بعد آپ نے جسٹ کپڑا مارنا ہے اور آپ کا بائک بلکل ساپ اب یہ ایک سے آدھا منٹ میں دوں گا اس کو اس سیڈ میں مار رہی نہیں میں نے تو پھر یہ آپ اس کا ریزلٹ دیکھنا دین اس کے بعد آپ نے کپڑا لینا ہے مائکرو فائبر کلاث ہے باڈی ہے تو مائکرو فائبر کلاث اگر انجن پارٹس ہیں نیچے کا کوئی سسٹم ہے بائک کا یا گاڑی کا تو آپ نے جسٹ کوئی سادہ سا کپڑا لینا ہے تو اس وقت مائکرو فائبر کلاث ہی ہے تو میں ساپ کروں گا یہ جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ انجن صاف ہونا شروع ہو گا تھوڑی سی اس میں انجن میں ہوتا ہے کہ ہاتھ مارنا ذرا مشکل ہوتا ہے یہ جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ چیز ہے یہ یہ کتنے زبردست قسم کا صاف کر دی ہے اس نے اور ابھی میں نے صحیح طریقے سے نہیں مارا میں نے صرف آپ کو ایک یہ سامنے کا ریزلٹ دکھانا تھا کہ یہ کتنا زبردست صاف کرتا ہے یہ پروڈکٹ میرے کافی پسند ہے جو بھی پرائزز ہیں میں ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوں ان کی اور یہ ہیلمٹ کے لئے تو بہت زبردست چیز ہے ہیلمٹ وہ چیز ہے جو کہ جس کو بار بار دونے کی ضرورت نہیں بڑھتی گندہ آج اوپور مارا ساتھ ہی وائپ کیا سب بلکت کلی سیکنڈ پروڈکٹ میرے جو لسٹ میں میرے کافی زیادہ پسند ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اے آئی ایم برینڈ کا ہے یہ ٹائر فارمنگ سپریر تو اس کو اپلائے کرنا بھی بہت زیادہ ایزی ہے اور یہ میں کافی ٹائم سے یوز کر رہا ہوں مطلب کہ یہ دو مینے تو ہو گئے ہیں دوسری بوٹل ہے میرے پاس تو اس کو آپ نے جسٹ شیک کرنا ہے اور اس کو آپ نے جسٹ اپلائے کر دینا ہے تو اس میں یہ ہے کہ بائیک کا ٹائر دھولا نہیں ہونا چاہیے کوئی چکر نہیں ہے یہ بھنی ہے اس لیے یہ آپ کا ٹائر پالش بھی کر دیتی ہے پلس اس کے بعد جتنا بھی محل ہے اس کے بعد آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں جاگ ہی سارا دھو رہی ہے تو کبھے چپ ہو جا تو یہ سین ہے آپ دوسری سائیڈ بھی اپلائے کر دیں جس طرح فارمنگ ہوتی ہے اور آپ اس کا کچھ پانچ منٹ بعد ریلڈ دیکھیں آپ کو سارا نظر آجے گا اگر زیادہ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کیچرڈ سارا نیچے بہ جاتا ہے تو آپ ایک کپڑا مار لیں گے زیادہ چمک آ جائے گی تو آپ کو میں کپڑا مار کر بھی دکھا دیتا ہوں صرف ایک دو منٹ کا ٹائم اس کو دیں گے اس کے بعد اس کا ریلڈ چیک کر سکتے ہیں اچھا ابھی آپ جس طرح کے دیکھ رہے ہیں سارا زمین پر پانی بیٹھ جکا ہے تو ابھی ہم اس کو صاف کریں گے اور جس طرح آپ کو میں بتایا ہے کہ رف کپڑا زیادہ رکھیں تو ٹھیک رہے گا میرے پر رف کپڑا ہے نہیں تو یہ ذرا قیمتی ہے کپڑا استعمال کرنا صرف ویڈیو بنانے کے لیے نہیں تو میں یہاں پر رف کپڑا یا بنائن وغیرہ استعمال کرتا تو ابھی آپ اس کا ریلڈ دیکھیں یہ میں نے صاف کر دی ہے اور اس کی آپ شائننگ چیک کرنا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے ٹھوڑا کلوز اپ کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ اس کی کلوز اپ لکھ ہے یہ جس طرح آپ شائننگ دیکھ رہے ہیں یہ سک چکا ہے آپ یہ نہ سوچیں گے گھیل ہے یہ سک چکا ہے بلکل ڈرائی ہو چکا ہے کیونکہ میں نے کپڑا بھی مار دیا بلکل ڈرائی ہو چکا ہے یہ آپ دس دن بعد بھی بائیک اسی طرح نکالیں گے اسی طرح ہی ہوگا میں فرنٹ ٹائر دکھاتا ہوں فرنٹ ٹائر کی کنڈیشن یہ ہے یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میل سے براب ہے اور یہ پچھلا دیکھ لیں شائن لیکا برینڈ یوں اسی طرح آپ نے دونوں سائیڈ میں مار رہا ہوں سا کپڑا میں نے دونوں سائیڈ میں مار دیا کپڑا جس طرح دیکھ رہے ہیں بلکل زبردہ شائننگ آ چکی ہے اچھا آپ تھرڈ پروڈکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں تو تھرڈ پروڈکٹ ہے جی ہماری ٹونین سرامک کرسٹل ویکس تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں کیسی ہے تو بائیک زیادہ ہیلے نا کیونکہ ٹرائپورڈ بڑا گندے طریقے چھڑا ہے سب سے پہلے آپ نے مٹی وغیرہ ساری اٹھا لینے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے جسٹ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس کی پرائیلز وغیرہ سائیڈ پر لکھی آ رہی ہیں تو اٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ آپ کو ویب سائٹ بھی بتا رہا ہوں کہ پارک ویل کی ویب سائٹ پر آپ کو یہ مل جائے گی اور میں اس کو ذرا اپلائے کر کے دکھاتا ہوں آپ نے جسٹ اس طرح اٹھانا ہے اس طرح کچھ ویکس ہے اور بلکل لائٹ سی ہے اس کو کوئی رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سکریچس نہیں مٹائی گی میں پہلے بتا رہا ہوں تو یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سکریچس مٹائی گی سکریچس کے لیے نہیں ہے سکریچس کے لیے اگر آپ نے یہ سکریچس دیکھ رہا ہے ابھی میرے بائیک پر پڑے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے اس سے چھٹکارا پانا ہے تو ہمارے ہی ورشاپ وزٹ کریں سمارٹ سروسز ایڈریس وغیرہ سارا دیا ہے سرامیک کوٹنگ کروائیں اپنے بائیک پر تو یہ اس طرح کی چیزوں کے خرچے سے بھی آپ بچ سکتے ہیں لیکن یہ صرف میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ جو بھائی جو حضرات اس اسلام آباد شہر میں ہمارے پر وزٹ نہیں کر سکتے تو گھر میں یہ چیزیں اپلائے ہیں ہم گوا کے آپ ان چیزوں کا استعمال کر کے اپنے بائیک کو شاندار شائن میں لے کے آ سکتے ہیں تو اس کو صرف ہم نے دس منٹ سکان ہے لیکن ابھی دھوپ بہت تیز ہے تو میں اس کو صرف دو منٹ ڈھوں گا کیونکہ دھوپ میں جلدی ڈرائے ہو جاتی ہے چیز تو دھوپ میں بھی اس لیے بائیک کھڑا کی ہے کہ آپ کو سمجھ آجائے اس لیے بھی اتنی سے اپلائے کرنی ہے صرف دس منٹ دینے ہیں اگر چھاؤں کے اندر کھڑے میں ہیں تو اگر آپ دھوپ میں ہیں تو دو سے تین منٹ دیں تو یہ درائے ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس کا جو ماسٹر ریزلٹ ہے وہ میں آج آپ کو دکھاؤں گا بیسکلی ماسٹر ریزلٹ ہوتا کیا ہم آج اس ویڈیو کے اندر ہم شیئر کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو صاف کر لیتے ہیں ٹرائپورڈ ہلے گی کیونکہ تھوڑی سی فورس دینی پاڑی ہے پالش اٹھانے کے لیے یہ ویکس اٹھانے کے لیے یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور ویڈیو کوئی سپانسر نہیں ہے یہ گفٹ ملا تھا مجھے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ آپ اس کی شیننگ دیکھ سکتے ہیں ایک آپ کو پاپ اپ مل جاتا ہے کلر کا آپ کے بائیک کا جو کلر ہے گاڑی کا جو کلر ہے ایک دم پاپ اپ ہو جاتا ہے صاف پتہ لگ رہا ہے ریڈش ہیک مرتا آپ شیننگ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی جساں کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سکریچس جو ہے نا جبھی آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ایکسپرٹ ہی ختم کر سکتے ہیں سمارٹ سیروسز آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ سار سکریچس وغیرہ ریموف کر دیا جائیں گے تو ابھی جو میں آپ کو چیزیں دکھا رہا ہوں یہ سکریچ ریموفنگ کے لئے بلکل نہیں ہے تو اس لئے میں آپ کو سیکنڈ ٹائم دوبارہ بتا رہا ہوں یہ چیز اب میں اس کا ریزلٹ دکھاتا ہوں ابھی میں نے بلکل ہلکا سا کپڑا مارا ہے میں اتنا کوئی طاقت وغیرہ نہیں لگائی لیکن اگر آپ اس کے دیکھنا چاہتے ہیں ریزلٹ تو اس کا ریزلٹ یہ ہے یہ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ وارٹر بیڈنگ اس پہ آجاتی ہے اس ویکس کا سب سے زبردست شج کا یہ ہے اگر آپ اس کے پانی پھینکتے ہیں تو اس کے پانی نہیں ٹھرتا جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بیڈنگ ہوگی یہ وارٹر بیڈنگ بانگی ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ چیز میں کہتا ہوں اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز بھی پہ زبردست ہے لاسٹ پروڈکٹ جو ہے وہ میری لسٹ میں یہ ہے یہ کوئک اینڈ ایزی اور انسائیڈ ایڈ اوٹ مطلب کہ جو انٹیریئر ہے گاڑی کا یہاں پھر آپ کا باہر کے جو بھی پارٹس ہیں گاڑی کے یا بائک کے تو آپ یہ صاف کر سکتے ہیں جسا کہ ابھی میں نے بائک سارا اسی ویکس سے صاف کر لیا شیننگ آپ کے سامنے ہیں پہلے کیا شیننگ تھی اور آپ کیا شیننگ آپ کے سامنے ہیں اچھا میں آپ کو ایک چیز ہے دوبارہ بتا دوں کہ ان پروڈکٹس کی میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا کہ یہ بہت بیسٹ ہیں میں ابھی بھی میک وائر کے حق میں ہوں میرے میک وائر کی سرامک کروئی بھی ہے تو میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لئے ہاں بھئی یار کوئی دوسرے شہر سے ہے جو میرے پاس نہیں پہنچ سکتا میری ورڈ شاپ پہ نہیں پہنچ سکتا ان کے لئے سے پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ گھر بیٹھے آرڈر کر کے آپ منگوا سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ نہیں کرتا لیکن کرتا ہوں کہ یہ چیز اچھی ہے یہ جساں کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو کام ہے سب سے اچھا یا اس کا جو میں سمپلی آپ کو زبانی اردو الفاظوں میں سمجھا دوں تو اگر آپ سیونس سیونس سی ایف پتہ ہیں کیا اس کا نام ہے اگر وہ یوز کرتے ہیں تو وہ چپ چپاٹ چھوڑ جاتا ہے جو کہ مٹی ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ ساتھ آکے چپک جاتی ہے اس کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کو کپڑے پر اپلائے کرنا ہے اور کپڑے سے ہی فوم ہو یا کپڑا ہو جو بھی آپ نے پھر اپنے بلیک پارٹس کے پر مانا جتنے بیک کے ہیں سیلنسر پہ بھی مار سکتے ہیں اگر پاودر کوٹنگ والا سیلنسر ہے تو آپ مار سکتے ہیں میں اس کو سیلنسر پہ یوز کرتا ہوں اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ کچھ تین منٹ بعد بلکل ڈرائے ہو جاتا ہے اور ڈرائے ہونے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے یہ اس کرنا یہ ڈسٹ کیچ کرتا ہے ابھی جس طرح کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیلنسر پہ پالش ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے یہ شائننگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہی طرح ہے میں کپڑا ماروں گا اور شائننگ آجی گی مٹی ساری ہے لیکن آپ کا جو اگزاست ہے یہاں کوئی بھی بلیک پارٹس ہیں سارے کے سارے شائن مار رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ میں نے اس کے پر یہ اپلائے کیا ہے تو یہ بہت ہی ایزی پروسس ہے اور یہ پرائز وغیرہ ساتھ لکھی ہیں آپ کو ڈیفرنٹ شاپ سے ڈیفرنٹ وینڈر سے آپ کو ڈیفرنٹ پرائزز مل سکتی ہیں لیکن جو یہ کچھ دو چیزیں میں نے دکھائی ہیں آپ پاک ویل کی ویب سائٹ سے بھی جا کے بائے کر سکتے ہیں یہ والی ہے اور وہ جو ٹائر فارمنگ ہے اور یہ والی ہے یہ آپ کو لوکل دکان سے بھی مل جائے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہم بنائیں گے اس لائٹ کے بارے میں اور یہ اس کے جو ہنڈی ہے یہ سٹیل ہے ایلوئی کی ہنڈی ہے چائنیز تو اس کے بارے میں بات کریں گے یہ چیز اگر آپ نے لینی ہو تو بہت بیسٹ پرائز کے اندر آ رہی ہے امید کرتے ہیں جی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کوئی بات بری لگے یا کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ باکس میں آپ نے مجھے بتا دینا ہے اور انسٹرگرام پر مجھے فالو کر لیں اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ کچھ ٹیکنیکل ویڈیوز پسند آتی ہیں تو مجھے آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے یہ میں نے بیچ نئے نئے شروع کیا کہ آپ کو میں پروڈیکٹس کے بارے میں بھی کچھ گائیڈنس دوں تو اپنے بھائی کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ